موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرم سوچ کے ساتھ فہم فارانی حاضر خدمت ہے ناظرین پاکستان میں جو جو الیکشن قریب آ رہی ہیں ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو سیاسی صف بندیاں ہیں ان میں بھی تبدیلیاں رنمہ ہو رہی ہیں حکمران جماعت یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے خاصی دیر سے یہ افوائیں کردش میں ہیں کہ نون لیگ میں درار پڑھنے والی ہے اور اس کے حصے بخرے ہونے والے ہیں ابھی تک ایسا کوئی بڑا واضح اور کلیر سٹینس تو سامنے نہیں آیا جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے بارال اطلاعات اور ذرائع جو ریپورٹنگ کرتے ہیں اس میں ابھی بھی ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہوں گے تو نون لیگ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ جائیں گے لیکن دوسری جانب جو اپوزیشن کی صفے ہیں ان میں بھی ہلچل ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن اس وقت ہماری جو موجود اپوزیشن ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ متحد نہیں ہے یونٹی نہیں ہے اس اپوزیشن میں اور اس کی بات ساری مثالیں ہم نے مختلف واقعے کے اوپر دیکھی بھی ہیں چاہے وہ پینیما کیس کے اوپر ٹی و آرز کا معاملہ ہو یا نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے معاملہ ہو یا کوئی آئینی ترمیم کا معاملہ ہو جو سینٹ میں اور قومی سمدی میں ہوئی تو ہم نے اپنی اپوزیشن کو تقسیم دیکھا لیکن الیکشن جب قریب آتا ہے تو یہ ایک ایسا موسم ہوتا ہے ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس میں دوستیاں دشمنیوں میں بدلتی ہیں اور دشمنیاں دوستیوں میں بدل جاتی ہیں حلیف حریف بن جاتے ہیں حریف حریف بن جاتے ہیں تو کچھ ایسا ہی ہماری اپوزیشن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے ان کے اتحادی جانی جماعت اسلامی والے پختونخواہ میں ان دونوں کے اتحاد سے حکومت موجود ہے ان کی لیکن جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں جناب صلی اللہ حق صاحب انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنے جو آئندہ الیکشن کے لیے جماعت اسلامی کا لایا عمل تھا اس کا تھوڑا سا انہوں نے اشارہ دیا اعلان بھی کیا اس کے مطابق اگلے الیکشنز میں جماعت اسلامی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی جماعت اسلامی اب یہ سمجھتی ہے کہ ان کا جو اقلاع لائنس ہے وہ ممکنہ طور پر اسلامی نظریاتی جماعتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جماعت اسلامی اس کے لیے کوششیں بھی کر رہی ہے ایم ایم اے جو متحدہ مجلس عمل مشرف صاحب کے دور میں یہ تمام مذہبی جماعتوں کا ایک اکٹ تھا جو ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے شروع ہوا اس بعد میں یہ اتحاد جو تھا وہ بکھر گیا اس کا شرازہ بکھر گیا اب اس ایم اے کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جماعت اسلامی غالباً یہ سمجھتی ہے کہ ایم ایم اے کے اس اتحاد کو اگر وہ دوبارہ زندہ کر کے لیٹ کرتے ہیں تو وہ سیاست میں یا ان کی اپنی سیاست میں وہ کچھ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں یہ ان کا اپنا ذاتی جو ہے وہ انیلیسز ہو سکتا ہے یا موقف ہو سکتا ہے لیکن بارال کے پی کے میں اس اتحاد اگلے سال یعنی اگلے الیکشنز میں اس اتحاد کا نہ ہونا یہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے افیک کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جماعت اسلامی کا اتحاد ان کے ساتھ نہ ہوتا تو کے پی کے میں ان کے گورنمنٹ جو تھی وہ شاید نہ بن پاتی اسی طرح اگلے الیکشنز میں بھی چونکہ ابھی تک کے جو سرویز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ابھی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو نتائج بڑی حد تک ویسے ہی ہو سکتے ہیں جو دوہزار تیرہ کے الیکشنز کے نتیجے میں سامنے آئے تھے تو اگر ایسے ہی نتائج آتے ہیں تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے پختون خواہ میں اپنی حکومت دوبارہ بنا پانا وہ کس طرح سے ہو پائے گا مشکل ہو گا ان کے لیے یا آسان ہو گا ممکن ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو پائے گا گو کہ تب پاکستان تحریک انصاف کی جو کارگردگی ہے پختون خواہ میں وہ اتمنان بخش ہے سرویز یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو پختون خواہ کے عوام ہیں وہ تحریک انصاف کی کورنمنٹ سے اور ان کی گوہرنس سے خاصے مطمئن ہیں راضی ہیں لیکن پھر بھی اتحاد کے بغیر گورنمنٹ بنا پانا کیا تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پختون خواہ میں اتحاد کے بغیر گورنمنٹ بنا پائیں گے یا نہیں یہ ایک بنیادی سوال ہے دوسری جانب جناب طارق قادری صاحب بھی ملک میں موجود ہیں اور اشارے وہ دے رہے ہیں ان کا کنٹینر بھی تیار ہے جو اس وقت ان کے پاس مدہ ہے وہ باقر نجفی صاحب کی ریپورٹ ہے جو کہ پبلک بھی ہو چکی ہے سانے مارل ٹاؤن کے اوپر وہی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو اس کے براہ راست ملزمان ہیں وہ اور ان کے اوپر مقدمہ جو ہے بچلنا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سازاب ملنی چاہیے اور جب تک یہ نہیں ملے گی تب تک وہ اپنی تحریک ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے یہ ان کے بنیادی مدہ اس کے بعد باقی بھی جو ہے وہ بہت ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ملکی معیشت ہے اس کا بڑا غرق ہوا ہے وہ تباہ ہوئی ہے تو یہ ساری سانوی باتیں ہیں لیکن بنیادی بات تعلق قادی صاحب کے پاس سانے مارل ٹاؤن نے قادی صاحب ایک نیا آلائنس جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں اس میں زداری صاحب یعنی پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی ان کے ساتھ ہیں زداری صاحب اور قادی صاحب کے ایک ملاقات ہو بھی چکی ہے زداری صاحب نے قادی صاحب کے موقف کی ان کے مطالبات کی بھرپور حمایت بھی کیے اور حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے تشکیل درنے مارل ٹاؤن کے جو ملزمان نے ان تک پہنچا جائے اور ان کو سزا دلوائی جائے اور یہ ملزمان نواز شریف اور شہباز شریف ہی ہیں دوسری جانب عمران خان صاحب یہ دھرنے میں چونکہ قادی صاحب اور عمران خان صاحب بڑے قریب رہے دونوں نے مل کے دھرنہ دیا تھا سیاسی کزنز بھی یہ کہلائے اسی دھرنے کے دوران بعد ازاں قادی صاحب اپنا دھرنہ سمیٹ کر چلے گئے تھے جبکہ خان صاحب سانے پشاور تک اپنے دھرنے پر ڈھٹے رہے تھے اس وقت تھوڑی بدمزگین دونوں میں پیدا ہوئی تھی خان صاحب تھوڑے اپسٹ ہوئے تھے قادی صاحب کی اس طرح اچارک چلے جانے سے لیکن اب پھر جب ماحول بن رہے تو قادری صاحب کے ساتھ دوبارہ مل کے بیٹھنا چلنا تحریک چلانا اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر تیار ہیں کہ قادری صاحب کے ساتھ وہ آلائنس میں شامل ہو لیکن اس میں اچمبے کی بات یہ ہے کہ اس آلائنس میں چونکہ اگر یہ بنتا ہے آلائنس تو اور یہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گا کیونکہ جنوری یعنی نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے پہلے بہرحال اس میں ہمیں کچھ واضح چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی اچمبے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس آلائنس میں چونکہ زہداری صاحب بھی شامل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی اس میں شامل ہونے کا اندیہ دیا ہے تو ایک ایسا پلٹ فارم جس میں زہداری صاحب بھی وہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب نے بھی اپنی تنقیط کا جو سلسلہ بھرپور تنقید کا سلسلہ زہداری صاحب پہ وہ روکا نہیں گیا دوسرے جانے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی عمران خان صاحب پہ مسلسل تنقید کے تیر برسائے جاتے رہے ہیں آج بینجے بھٹو کی دسویں برسی کے موقع پہ گڑی خدا بخش میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زہداری نے پھر وہی بات کی عمران خان صاحب کو شدید تنقید کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہے ہیں تو یہ دونوں جو ایک دوسرے پہ انتہا کی تنقید کرتے ہیں ان دونوں کا ایک پلیٹ فارم پہ کٹھا ہونا یہ کیسے ممکن ہو پائے گا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرم میں میں شریک گفتگو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سینٹرل ڈپٹی سیکٹر اطلاع جناب نمان چٹھا صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینٹر صاحب اور تجزیہ کار جناب میاں سیفور رحمان صاحب چٹھا صاحب اور میاں صاحب اسلام علیکم پروگرم میں آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ اگنا چٹھا صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں جاننب سے یہ چاہوں گا کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے رستے اب جدا ہو چکی ہیں زراج الحق صاحب نے تو اپنا جلائے عمل ہے وہ بتا دی ہے کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے تھے کہ جماعت سے اب راستے الگ ہوئی ہی جائیں یا تو بہتر ہیں کیونکہ جماعت اسلامی نے آپ کے اتحادی ہونے کے باوجود بہت سے چیزوں پر کمپرمائز نہیں کیا جو کہ غالباً سیاسی اتحادی کر لیتے ہیں پہلے میں یہ جاننے چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت میں بھی کوئی ایسی سوچ تھوٹس یا وینز فلوٹ کر رہے تھے کہ ہم اگلا اتحاد جماعت کے ساتھ نہیں بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی ہم نے الائنس کے جو پولٹکس ہے جو اویسی الیکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے ہم ابھی اس کے اوپر کوئی ہم نہیں اس طرح کا ڈسین میکنگ نہیں کی ہم اویسی اس پروسس سے گزریں گے اور ہم اپنے جو اتحادی جن سے ہماری نظریاتی طور پر پولیسیز کے حوالے سے کوئی انسٹیننگ ہوگی ہم ڈیفینیٹ جن کے ساتھ الائنس بھی بنائیں گے جہاں تک بات رہے گی جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے اگر اپنا ناؤنس کیا آج جو آپ بتا رہے ہیں میں نے ویسے وہ نیوز نہیں دیکھی تو اس سے پہلے بھی ایم ایم اے کی ریسٹوریشن تو ہو چکی ہے تو اٹھ مینز کہ انہوں نے اس سے پہلے اپنا یہ ایک اندھیا دے چکی ہیں کہ وہ انڈیپینننٹلی یا وہی وہ مذہبی جماعتوں کے الائنس میں جانا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو وہ ہماری جماعت جماعت کا حصہ ہیں نہ ہم ان کی جماعت کا حصہ ہیں اور پھر ایک ٹرنیور کے لیے ہم نے الائنس کیا وہ خوش اسلوبی سے کچھ پرابلمز کے ساتھ بھی خوش اسلوبی تھی چلا پھر میں سمجھتا ہوں یہ دونوں جماعتوں کے اس میں پوسٹیف اپروچ تھی ہم نے وہ کام دونوں جماعتوں نے نہیں کیا جس طرح سیاسی اتحادوں میں ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دوسرے کے دست و گرہبان ہوتے ہیں تو نئی الیکشن کے ساتھ نئی سٹریٹیجی نئی پلیننگ نئی ٹارگٹس ہر جماعت کا بنیادی حق ہے اور اگر جماعت اسلامی اپنی اس حق کو اویل کرنا چاہتی ہے یا اس نے پلین کر لیا اس کو اویل کریں گے تو یہ ان کا بنیادی حق ہے اور ہم اپنا حق رکھتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تن کی لیڈرشکی بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن ہم بھی اپنا ہی حق استقاق رکھتے ہیں کہ ہم جب نئی الیکشن کے لیے اپنی پلیننگ کو فائنلائز کریں گے ہم نے کس کے ساتھ الائنس کرنا ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور انشاءاللہ ہم جلد اس کے اوپر اپنے فیصلے فائنل کریں گے اگر آنے الیکشن میں جماعت اسلامی کی ذات آپ کا اتحاد نہیں بن پاتا سیاسی اتحاد نہیں بن پاتا اس سے آپ کو فرق پڑے گا پختونخواہ میں حکومت سازی کے عمل میں آپ کو فرق پڑے گا دیکھیں جب ایک جماعت جس کے ابھی ریسنٹ جو الیکشن ریزرٹس آئے ہیں جس میں پشاور کا ریزرٹ بھی تھا جس کرنا جماعت اسلامی نے ایک الادہ الیکشن لڑا تھا اس کے اگر آپ ان ریزرٹس کو دیکھیں تو وہ ایک بڑا مائنر سا ایفیکٹ تو ضرور آئے گا میں یہ نہیں کہتا اگر ایک جماعت شہزار ابھی وہ لیے یہ تو شہزار ور تو ہے نا لیکن اگر یہ کہنا کہ حکومت سازی کا حوالے سے اس حوالے سے میں صرف ایک ریسنٹ سروی جو جنرل یا ابھی بھی ہمارا جیو اور جنگ گروپ کا بائیک آٹ چاہ رہا ہے لیکن ان کے ٹی وی چینل کے اوپر ایک سروی آیا جس کے اندر انہوں نے وہ سروی کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے انہوں نے کہا جی سیونٹی ون پرسن آف دا پاپولیشن آف کے پی جو ہے وہ اپنی حکومت کی کار کردنی اس سے مطمئن ہے اور پنجاب میں اگر پنجاب میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف بڑا مضبوط ہے اور جنرل جو ایک تاثد جاتا ہے آپ لوگ انہیں جو تذیہ کار وہ کہتے ہیں جی نونلی کم پنجاب میں ہارنا بڑا مشکل ہے یا بڑا ٹاف کمپیٹیشن ہوگا تو اگر فورٹی نائن پرسن جو لائکنگ والی پارٹی کو آپ مضبوط گردانتے ہیں تو سیونٹی ون پرسن لائکنگ والی جماعت کو کوئی مجھے ایز ای اور جو ہمارے پولیسی میکرز ہیں کے بی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم ادھر اکیلے حکومت بنائیں گے اور پہلی جو ہماری تعداد کی سیٹوں میں اس میں واضح اضاف ہوگا یعنی آپ بغیر اتحادیوں کے دوزار اٹھارہ میں گرہ الیکشن ہوتے ہیں اپنے وقت پہ تو آپ اس کپاسٹی میں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بکتون خواہ میں کم از کم بغیر اتحادیوں کے حکومت بنا سکتے ہیں اب ہمیں اتحادی بناتی ہیں کہ نہیں یہ پولیسی میکنگ جیسی ہیں وہ ابھی ہم نے نہیں کیا مجھے ایک وقفے کی جانب بڑھنا ہے ناظرین ایک شورٹ سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تمہیں یہاں سیفور احمان صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس نئی سیاسی صفبندیوں پہ اور اسپیشلی اپوزیشن کی صفبندیوں پہ کیا رہے رکھتے ہیں آفر دس شارٹ بریک سٹے ٹیونٹ ایک پہ جاننے سے پہلے بات ہم کر رہے تھے سیاسی نئی سیاسی صفبندیوں کے حوالے سے اپوزیشن میں کچھ صفبندیاں ہو رہی ہیں اتحادی کچھ اپنے رستے بدل رہے ہیں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے رستے شنید یہ ہے کہ جدعہ ہونے والے ہیں شراج علک صاحب نے اس کا اشارہ بھی دیا ہے کہ آئندہ الیکشنز میں وہ تحریک انصاف کی بجائے نظریاتی مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنانے کو ترجیح دیں گے پسند کریں گے نیا صیفر ایمان صاحب یہ اپنے چٹر صاحب کی بریک سے پہلے گفتی کو سنی یہ ان کا تقریباً ابھی ساڑھے چار سال تو ہو گئے ہیں تو یہ اتحاد جماعت اسلامی کا اور تحریک انصاف کا پختون خامل بڑی کامیابی سے چلا نوشنیچ آتی رہی لیکن اگر ہم اس کو بڑا دیکھیں کامیاب چلا کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیوں اس اتحاد کو بدلنے پہ یا تبدیلی پہ امادہ ہو گئی ہے اگر ایک چیز کامیابی سے چلے بڑا اہم سوال ہے آپ نے سیاسی زمدیوں کے بھی بات کی آپ نے یہ بھی کہا کہ سیاست میں کوئی مستقل نہ حریف ہوتا ہے نہ حلیف ہوتا ہے کل کے حریف آج کے حلیف ہیں دیکھیں جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں اتحاد جو ہیں وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے عام طور پر سیٹ اجسمنٹ کی صورت میں بھی یہاں تو پورا الائنس ہو کہ ساری جماعتیں آپس میں زم ہو جائیں یا زم اگر نہیں بھی ہوتی تو کچھ اس طرح آپس میں سیٹ اجسمنٹ کر لیں گے جناب اس سیٹ پہ ہمارے دو بندے ہوں گے اس پہ آپ کے چار ہوں گے لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں جو درونے خانہ جو ایک بات ہوتی ہے نا جو اصل حکمت عملی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کون سی جماعت کتنے ورٹ بیگ کر سکتی ہے یعنی جماعت کی جو عوام مقبولیت ہے جماعت کی ماضی کی پرفارمنس اور آنے والے ممکنہ جو پرفارمنس ہے اس کو مدنظر رکھے فارمولے بنتے ہیں یعنی عام طور پر اتحاد میں کون سی جماعتیں خواہش کر دی ہیں وہ یا تو جو جو بالکل ویک ہول ہیں جن کو پتا ہے کہ ہماری انتخابی سٹرنس کم ہے یا پھر وہ سنجھیں کہ ہماری تو انتخابی سٹرنس ہے ہی نہیں ہمیں تو کوئی قبول ہی نہیں کرنے لگا مجھے یاد پڑھتا ہے میں کچھ عرصہ قبل بیٹھا تھا تو میں نے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کی جماعتوں بلکلی تقریبا بہت زیادہ نیچے چلی گئی تو کیا آپ آنے والے وقت میں کوئی سیٹ ایجسمنٹ کا حرادہ رکھتے ہیں ہاں ہم سیٹ ایجسمنٹ بھی کریں گے میں کہیں مثلا تحریکن صاحب آپ کے ساتھ کرے گی کہتے ہیں ہم ان سے رابطے میں ہیں پھر انہوں نے کہا کہ تحرول قادری کا بھی ذکر آیا کچھ اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا بھی جس میں جماعت اسلامی کے بارے میں بھی وہ کبھی کہتے ہیں کہ دی ممکن ہے اس بات میں بھی ہم وہاں بھی چلیں ان کے ساتھ بات کریں لیکن سیٹ ایجسمنٹ میں تو آپ کو وہ لوگ برداشت کریں گے جن کو پتا ہو کہ دی ہمیں کسی کو سیٹ ایجسمنٹ دینے سے ہمیں کو فائدہ ہو یعنی ہم نے کوئی گین کرنا ہے انتخابہ میرے ایسیسمنٹ کے مطابق تو اور ایڈی تحریک انصاف ایک ایسی خود وعتمادی کی پوزیشن میں کھڑی ہے اور ان کی مقبولیت میں اضافہ اور ایک راوٹ پلنگ جو آ رہی ہے ان کو اور ایک اچھا خاصہ انہوں نے ایک یعنی اپنی ایک پورٹ زنان کے ہاتھ میں جانے ہیں تو ان کا جو اپنا کونفیڈنس لیول ہے اپنے سلف کونفیڈنس کا امران خان صاحب کا پارٹی کی کارڈر کا پورا وہ یہی ہے کہ ہمیں کو سیٹ ایجسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی بڑے اتحاد میں جائیں لیکن ایک آپشن وہ اپنے ذہن میں خان صاحب یا ان کے رفقہ یہ رکھتے ہیں کہ کل کو کوئی شباز شریف یا نواز شریف کوئی ایسا اپرو اسٹرپیشمنٹ کے ساتھ یا جیسے ان کے بیرونی رابطے ہوتے ہیں وہاں سے کوئی ایسا کھیل کھیل لیں کہ جس میں کوئی یہ پھر ایک سیسا پلائی دیوار میں میں کہہ رہا ہوں بسے وہ بننے کی کوشش کریں تو پھر ممکن ہے ہم کو تین چار جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں تو ایک بڑی طاقت بن جائیں اور ان کو وہ آسانی سے کام نہ کرنے دیں جس طرح کب وہ ماضی میں کرتے نہیں ہیں گو کہ مجھے وہ دکھائی افکام دے رہا ہے اس کے امکانات افکام دکھائی دینے ہیں کیونکہ اب وہ جو ماضی میں ہارس ریٹنگ بھی کر لی بین الکوامی سے وہ جا کے ساز باز بھی کر لی وہ گو کہ اس کے ماہر رہے اور کرتے رہے نونلی کے لوگ جو لیڈرز ہیں لیکن آسان نہیں ہے پھر بھی اب میرا ہر جتنی اویرنس آ چکی ہے عوام کے اندر آ چکی میڈیا میں آ چکی آپ کا سوشل میڈیا بہت سٹرانگ ہو گیا ہے وہ گیا وہ اپنا ایک سوشل میڈیا کیا انہوں نے اس میں بڑی انہوں نے لوگوں کو پتایا کہ جی مارا بڑا کراؤک تھا ٹھیک تھا ٹھیک تھا وہ بہرحل لیکن یہ ہے کہ ایک عوامی لہر بھی تو ہوتی ہے نا یہ ایک ویو بنی گیا ہے تو اس وقت ایک ویو بنی گیا ہے ان کے ہاں کریڈیبلیٹی بھی کوئی لوز کیا انہوں نے ٹھیک تھا تو نممکن سا لگ رہا ہے وہ اور مجھے نہیں لگ رہا ہے انتخابی اتحاد بڑی جماعتیں تحریک انصاف کسی کے ساتھ آنے والے وقت میں آخری آتمی تو آپ میں کریں گی بعد میں نہیں کریں گی مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا انتخابی اتحاد ہونی آپشنز کلوز نہیں کرنا چاہے ٹھیک ہے مجھے اپنے ایک کو بھی زندہ کرنے کی دوبارہ کوشش کی گئی ہے اور جماعت اسلامی اب چونکہ سعجل لگ صاحب نے کہا بھی کہ ہم اسلامی نظریاتی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنانے کو ترجیح دیں گے تو میرے خلیصے مراد ایم ایک کو ہی دوبارہ لے کے چلنا ہے ایم ایک کا اتحاد ماضی میں بڑا کامیاب رہا ہے اور سپیشلی پختون خواہ کے اندر اس اتحاد نے خاصی سیاسی کامیابیاں حاصل کی تھی جماعت تحریک انصاف کی خود اعتمادی اور ان کی جو پرفارمنس ہے اچھی اپنے صوبے میں وہ اپنی جگہ پہ لیکن ایم ایم میں جیسے کسی بھی اتحاد کا پختون خواہ میں کھڑے ہو جانا ایسے میں تحریک انصاف کے لئے کوئی صورتحال آسان تو نہیں رہ گی میرا ذاتی خیال ہے کہ جتنیا ان کا ووٹ بینک بڑا ہے ہماری اسیسمنٹ کے مطابق خبر پختون خواہ میں اس میں ایک آدھ سیٹ جیسے سراج الحق صاحب لے جاتے ہیں یا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا باقی ایم 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 بھی سب سے محصر یا فال پارٹی جو تھی وہ جی جو ای ای ایف ہی تھی یعنی اگر مذہبی جماعتوں میں میں کہنا چاہتے ہیں تو جی جو ای ای ایف کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ تو ویسے انٹرکٹ ہے وہ تو شاید ڈیمج گیا اس میں کوئی ڈینٹ ڈالنا دکھائی نہیں دے رہا تو اس لیے وہ ایم ایم اے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں مذہبی جماعتوں کا اتحاد باقی اگر مذہبی جماعتوں میں آپ ملی مسلم ڈیگ لے لیتے ہیں یا یہ وہ ان کے ہاں بھی کوئی آپس میں میرا حال کوئی ایسا پوائنٹ آف کنورجنس کم ہے کچھ جماعتوں کے ساتھ تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ کل کوئی کوشش کریں ہاں یہ ہے کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کا اگر وہ ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب ہوں گے تو جو اس وقت موقع کی جو حکمران جماعت ہے اس کی مقبولیت میں شاید کمی آجائے جس طرح اگر واقعی میرے بھائی نے کہا چٹا صاحب نے کہ اگر پانچ بہن چھے چھزار ووٹ ٹوکتے ہیں تو جو جماعت آل لیڈی ہون دی رن ہے وہ نیچے کی طرف ڈیک لائن کی طرف ہے اس کے ووٹ بینک جو ہے وہ بھی ڈیک لائن ہوگا وہ نیچے جائے گا تو یہ ممکن ہے اگر کہیں سے کوئی ڈانڈے مل رہے ہو کسی جگہ پہ جیسے سکرپٹ کی بھی یہ بات کا لیتے ہیں اچھا میرے سب چیزار صاحب کو بھی یہ لگتا ہے آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ طریقہ انصاف کو اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا بہت زیادہ نہیں پڑے گا جماعت اسلامی کو اس سے کیا فرق پڑے گا لیکن جماعت اسلامی دیکھیں نہیں وہ ایک بڑے میں سمجھتا ہوں اگر وہ حقیقت پسند لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کا اپنا پیشن ہے کہ پولیٹکس میں الائیو رہے لیکن وہ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ عوام ان کی ایلیکٹورل جو سلوگنز ہیں یا ایلیکٹورل پولیٹکس میں ان کا کوئی رول نہیں دیکھ رہے جس میں کوئی فیصلہ سازی میں فیصلہ سازی کیلئے تو امریکل یہ تو عددی گیم ہے یہ تو عداد کی گیم ہے اگر آپ دس پانچ چھ سیٹیں لے کے یعنی آپ عداد کو کیا کر لیں گے جب تک اگر کوئی جماعت بھاری اکثریت لے جاتی ہے یا بھاری ناسی تو اگر سادہ اکثریت بھی لے جاتی ہے اور اس کے ساتھ فاتح کے ارکان ہیں اور دیگر اور لوگ موجود ہیں پہلے ان کے ساتھ ایم کیوں میں تحاظ کرنے کو تیار ہے تو پھر تو پھر لڑا ہے بھارے نہیں ہوگا نہ جماعت کا نہ جماعت اپنے طور پر لیکن اپنا پولیٹکس تو زندہ تو رکھنا چاہے گی وہ یہ تو نہیں کہ ان کا مشن ختم ہو جائے گا اور ریڈکس تو دنیے میں اس طرح جلدی رہ دی ہے ٹھیک ہوگی بات آگے بلاتے ہیں بات کرتے ہیں کچھ طالب قادی صاحب کے حوالے سے قادی صاحب بھی ملک میں موجود ہیں اور ممکن ہے کہ چند روز اگلے آنے والے جو چند روز ہیں اس میں کوئی نئی حلچل سیاسی طور پر اپوزیشن کی طرف سے وہ شروع ہو جائے پاکستان پیلس پارٹی اور طالب قادی صاحب میں رابطہ ہو چکا ہے اور اور عمران خان صاحب کو بھی لوپ میں لینے کی کوشش جاری ہے آمادہ بھی ہیں وہ اس پر توہین ممکن ہے کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی ایک دفعہ پھر اپوزیشن جو ہے وہ ایک کتہات سا بنا کے سڑکوں پہ ہوں کیونکہ دھرنے کی بھی بات دوبارہ ہو رہی ہے قادی صاحب کا اکنٹینر بھی دوبارہ سے تیار ہے چھٹا صاحب یہ فرمائیے گا اگر ایسا یہ ممکنہ طور پر ہوتا ہے جس کے بارے میں اب اطلاعات آ رہی ہیں حکومت کا الڈی یہ آخری وقت چل رہا ہے اور اس آخری وقت میں پھر سڑکوں کی اور احتجاج کی سیاست یہ مناسب ہے اس سے کیا حاصل ہوگا دیکھیں اس کو جو اس پوائنٹ کو لے کے چلنے سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک سیاسی ایشو نہیں ہے یہ ایک اخلاقی ایشو بھی ہے یہ انسانی ہمدردی ہیومنٹیرین ایشو بھی ہے کیونکہ اگر چونکہ پولٹیکس کے کردار ہی ایشو کی آگے ہیں اور یہ جو ایک سانہہ ہوا یہ بھی ایک سیاسی جماعت کے ورکرز کے ساتھ ہوا تو لہٰذا بہت ساری اور نون لیک سپیشلی اس کو ایک چلنے صاحب مازل جاؤں گا مطلب سانے مولو ٹام سے کسی کو بھی انکار ممکن نہیں ہے مطلب یہ ایک بڑا افسوسناک سان ہے لیکن صاحب مستحیٰ یہ ہے کہ یہ تنقید ہے تعلق قادی صاحب پہ اور یہ کسی حد تک شاید بجا بھی ہے کہ قادی صاحب اس کے اوپر سیاست جو ہیں وہ کر رہے ہیں قادی صاحب نے جب لاس ٹائم بھی دھرنا دیا تھا تب بھی قادی صاحب کا مدہ تو مولل ٹاؤن ہی تھا لیکن اگر مدہ مولل ٹاؤن ہے تو پھر کرپشن کی باتیں اور دیگر باتیں جو ہیں وہ پھر کس طرح سے آ جاتی ہیں قادی صاحب کے خطاب میں اور تقاریر میں تو قادی صاحب کو بڑا فوکسڈ رہنا چاہیے صرف اسیف سانے مولل ٹاؤن پہ پھر پچھلے چار سال میں متعدد دفعہ وہ آئے گئے آئے گئے تو لگتا نہیں ہے کہ سانے مولل ٹاؤن کے حوالے سے قادی صاحب سیریس ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ڈیٹیلڈ آنسر تو آبیسلی تحرور قادی صاحب کے ریپریزینٹیٹیو دے سکتے میں تو اس انگل سے جواب دوں گا کہ ہم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو سیمبل صاحب یہ ہے کہ یہ ایک انسانی ایشو ہے اور اس وقت دوبارہ اس کا اب کچھ نون لیگ والے اس کو ٹویسٹ دینے کی کوشی کرتی ہیں ہماری حکومت کو گرانا شباہ شریف کو گرانا سینٹ کے لیکشن کو روکنا تو اس کے در یہ بنیادی نکتہ جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس پوائنٹ کا انتخاب یہ قادری صاحب کی چوائس نہیں ہے یہ کمپلشن ہے کہ یہ جو سانہیں مارلٹان کی ریپورٹ جو نون لیگ کی حکومت نے میاں نواز شباہ شیو کے حکومت نے سرے تین سر دبائے رکھی پہلے اس کے حلاف ایک سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ آیا اور وہ نواز شباہ شیو کی حکومت انٹراکورٹ اپیل میں گئی اب اس کا فیصلہ بھی ان کے حلاف آ گیا اور جب فیصلہ حلاف آیا تو اس وقت اس ریپورٹ کو پبلش کیا گیا اور جب پبلش کیا گیا تو میاں شباہ شریف کی وہ سٹیئیڈمنٹ جس بھی انہوں نے کہا جی اگر میرے طرف ایک انگلی بھی اٹھے گی تو میں رزائن کر دوں گا اور جب انگلی اٹھنے کی بجائے ان کا سر پہ پورا ہاتھ آ گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ناٹ ایز ای پولیٹیکل ورکر اس ای ہیومن بینگ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم کی سیلیکشن یہ ایک اتفاق ہے اور یہ نواز شریف یا شباہ شریف کے وہ ساڑھے تین سال ریپورٹ کو دبانے کہ باگ جا باگ اس موقع کے اوپر ان کو ریلیس کرنی پڑی پبلش کرنی پڑی تو تحرال قادری کے پاس اب اپنی سشو کو لے کے چلنے کا ان کے لیے انصاف لے کے دینے کا یہ آخری موقع تھا اگر یہ ریپورٹ پبلش ہونے کے بعد وہ شباہ شریف کے جو وعدے تھے جو ان کے بڑے بڑے بیانات تھے اگر وہ اس کو پرسو نہیں کریں گے تو یہ کیس ختم ہے چلنے صاحب آپ بھی چونکہ اس ریپورٹ کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ شباہ شریف صاحب کے اوپر صرف امیلی نہیں پورا آتا ہے قادری صاحب بھی روز یہی بیان داغ رہے ہیں کہ باقر نجفی ریپورٹ جو ہے وہ شباہ شریف صاحب کے اوپر بڑی واضح طور پر ان کو مردی الزام ٹھیراتی ہے لیکن ریپورٹ تو ایسی کوئی بات نہیں کرتی ریپورٹ تو کسی ذہنے دار کا تعیون ہی نہیں کرتی اور اگر اتنی ہی وضاحت اس ریپورٹ میں ہے تو پھر ہائی کورٹ میں یہ کیس موجود ہے اگر اتنی ہی وضاحت تھی تو ابھی تک تو شباہ شریف صاحب کا دیا پانچہ ایک ہو جانا چاہیے تھا پھر جی میں اس میں دو پوائنٹ ضرور ہے جی آسان کے ساتھ پہلی بات آپ نے یہ کہا ہے کہ ریپورٹ ان کے طرف دیکھیں یہ کوئی کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے یہ ایک کمیشن کی ریپورٹ ہے اب میہ شباہ شریف کا ایک ڈاکومنٹ اس میں گیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا جی میں نے ڈس انگیج کرنے کا کہا تھا اور اس کے اندر انہوں نے ٹائم بتایا کہ تقریبا سوہ نو یا ساڑھے نو بجے جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا جی ڈس انگیج کر دیں اور جو پہلا گولی چلی اور جو پہلی شغادت ہوئی وہ ساڑھے گیارہ بجے قریب ہوئی اس کا ایک تو کورٹ وہ جو کمیشن کی ریپورٹ میں یہ لکھا ہے یہ ڈس انگیج کا جو انسٹرکشن ہے یہ کہیں سے ہمیں ثابت نہیں ہو رہی کہ کیا سی انسٹرکشن بھی اور اگر شباہ شریف کی ایسی انسٹرکشن موجود تھی دو گھنٹے تک اس کے بعد پولیس ڈس انگیج نہیں ہوئی سترہ دھانوں کی پولیس نو ایس پیس ڈی آئی جی کیا شباہ شریف لاہور مالیٹون میں اتنے سوئے ہو رہے تھے کہ وہ ساڑھے نو ایک انسٹرکشن بھی رہے ہیں اور ساڑھے گیارہ پہلا جا کے گولی چاہ رہی ہے شہادت ہو رہی ہے تو اس ڈائی گھنٹے کے اندر ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر کے پاس کیا ہو رہا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ اس طرح انگلی اٹھانا کہ جی ڈیریکٹلی ان کی اوپر کوئی گولی ان نشان آگیا اور انہیں کہا جی نہیں شباہ شریف میں گولی ماری ہے یہ جو اب وزیر اعلیٰ نے خود تو گولی نہیں چلانی تھی نا وزیر اعلیٰ اور انہیں کہ اس کے بعد انہیں کہا جی میرے نوٹس میں نہیں تھا اور رانا سناولہ کے حوالے سے یہ کمیشن کی رپورٹ یہ لکھتی ہے کہ رانا سناولہ نے میٹنگ میں یہ کہا کہ ہم نے ڈاکٹر تحرل قادری کو کسی بھی پولیٹیکل جو ہے اس کا ایک منوورنگ یا ہے کہ پولیٹیکل ایک مسئلنگ کا اسے روکنے تو اس میں چوسری بات یہ ہر کسی کو اس میں یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو بیریئرز ہیں یہ لیگل لائزد ہیں یہ لیگل بیریئر نہیں ہیں ان سب باتوں کے بعد پھر یہ آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ حکومت جب آپ کی ہر بات غلط ثابت ہو رہی آپ بیریئرز کی بات کرتے ہیں وہ بھی رپورٹ میں آتا ہے اچھا برحال ابھی ہم چکے پولیٹ پورٹ پہ ڈسکیشن نہیں کرے آپ کا پوائٹ آگیا ٹھیک ہوگیا مجھے بریک کی جانے ملنے چاہتے ہیں ماذا چاہوں گا ناظرین شوٹا صاحب بریک مجھے ہی شامل کرنا ہے پر پروگرام میں بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگی سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے stay tuned for that جنازم ویلکم ایک after the break once again in the program اب ایک پہ جانے سے پہلے بات ہم کر رہے تھے طالب قادری صاحب آصف علی زداری اور عمران خان صاحب جو رابطے ہو رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور این ممکن ہے کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی کوئی بڑا سرپرائز بھی قوم کے سامنے ہو کوئی ایک دفعہ پھر سڑکوں پہ جو ہے تجاجی سیاست اور کنٹینر سیاست اور دمہ دم مست کلندر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آئے میاں صاحب الرحمن صاحب میں بطور ایک اتنا طالب علم سیاسی تاریخ کے میں جب یہ دیکھتا ہوں مدہ کچھ بھی ہو لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ نائنٹی سیون میں بھی جی ڈی اے کے تحت جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے گرینڈ ڈیموکریٹیک آلائنز طالب قادی صاحب عمران خان صاحب موطرمہ اور نواب زادہ نصر اللہ بھی تھے تب تو خیر یہ تب بھی تھے پھر دوہزار بارہ میں بھی یہی لوگ تیرہ میں پھر ہم نے دیکھا یہی اب پھر یہی لوگ دوبارہ صف آ رہا ہو رہے ہیں مدہ کچھ بھی ہو میں سانی مالوٹان یقینہ نیک ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس پہ اگر حق نہیں مل رہا تو اس پہ احتجاج بھی ہونا چاہیے لیکن میں ابھی صرف اگر سیاسی تاریخ کو مدنی ذرکتے میں بات کروں تو مطلب ہر دفعہ یہی لوگ ہی جو مجھے مرکزی کردار کے طور پر نظر آتے ہیں تو پھر تنقیت ہوگی کہ آپ لوگ جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے منتقیب حکومت کے خلاف ہر دفعہ آپ صف آ رہا ہو جاتے ہیں میرے حال پولیٹکس میں یہ تو دیکھیں جی فریڈم ہے آپ کو فریڈم آف ایس او سیچن ہے آپ کے آئین نے اس کی اجازت دیئی ہے یعنی لوگ فریڈم آف سپیچ ہے آپ ملکے جل کے کوئی ایک پروگرام پہ کٹھے ہو سکتے ہیں تقریب کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں مطالبات کر سکتے ہیں یہ دنیا بھر میں ایک رواج ہے ایک روش ہے یعنی جمہوری یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہاں اس میں اگر آپ نے بات جو کی سیاسی تاریخ میں دیکھا جائے تو سپوائلر کا کردار کس نے ادا کیا کہ اگر کسی نے کوئی چلتا ہوا نظام کو دھرم بھرم کیا تو وہ دیکھا جا سکتا ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ کن بنیاد پہ کون سی چیز کو سبوتاز کیا گیا سبوتاز کے اوپر بحث ہو سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ منحسل اجتماعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ساری جماعتوں نے اپنے طور پہ ایک سیاسی کردار تو ادا کیے لیکن ان سے ماضی میں غلطیاں بھی ہوئی کوئی اسٹرپیشمنٹ کے گوز میں بیٹھ گیا کوئی کسی کی امپائر کی انگلی کی بھی بات ہوتی رہی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ ادارے جو ہیں وہ استعمال بھی کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سی جماعت مقبول ہو رہی ہے تو اگر اس پہ بیٹھ لگا دی جائے تو یہ ایک ہوا کامیاب ہو سکتا کل کو کچھ اپنے مقاصد حالانکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا اب دیکھیں نا بیندیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹرپلشمنٹ سے پھر وہ ان کی صلاح بھی ہو گئی ماضی میں وہ انٹی اسٹرپلشمنٹ رہی پھر انہوں نے اسٹرپلشمنٹ کو آنکھیں بھی دکھائیں اب ان کا تو دعویٰ یہ ہے وہ تو یہ کہتے ہیں جی انہارو ہم نے ایک ایسے سٹریٹیڈی کیا اور اس سٹریٹیڈی میں ہم نے اس کی وردی اتروازی ایک ڈکٹیٹر کی اور بعد میں جمہوریہ کا چارٹر آف ڈیموکریسی آ گیا بارہار اس کا بعد میں کیا آج چیر ہوا وہ تو پھر ہمارے بھی مستیکس ہیں اور پھر جو سپوائلر پاورز ہیں وہ بے شمار ہیں میں اب بھی سمجھ دا ہوں کہ سیاستان پھر بھی ماضی میں سپوائلر کا رول زیادہ دا کرتے ہیں یعنی کہ اگر بے نظیر پہ کوئی برا بقت آیا تو نون لیگ نے کہا ہے بھلے یہ پانسییں لگ دیا جو مردی ہو جائے ہم نے ان کا ساتھ نہیں دینا اب پولٹیشنز میں یہ ساتھ روپ آیا جاتا ہے کہ ہم نے ہر وقت جمہوریہ کو پٹڑی سے اتروایا آپس میں اختلاف سے تو میرا حال اختلاف کو اس حد تا کے خاص لیبل آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں سینٹ میں بل پاس ہو گیا انتخابی تو وہ کتنا اختلاف سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ دشنی کی ہاتھ تک چلا گیا لیکن اس میں انہوں نے سوچ بوجھ گیا فہم افراست کا تدبر کا مظاہرہ کیا کہ جی ملک نظام کو آگے چلنا ہے میں سمجھوں اس وقت اتنی پختہ کاری سوچ بوجھ آ چکی ہے سوچ میں بھی آگئی سیاسی اختلاف کاری بھی آگئی کہ اب سیاسی جماعتیں ایک خاص حد تک حریف بننے کے لیے تیار تو ہوں گی لیکن دشمنی کو اس لیبل پہ نہیں لے جائیں گی کہ اب پھر کچھ تالعہ آزمہ کو قوت آئے اور آرام سے آگے اب تالعہ آزمہ قوتوں میں بھی ہم چکے گھومتے پھر دیں ان کے نوائندوں سے ملتے ہیں وہاں میں ان کو یہ ادراک پایا جا رہا ہے کہ اب سیاسدان اس حد تک مچور اور سٹرانگ ہو چکے ہیں کہ وہ آرام سے یعنی ساتھ نہیں ان کا دیں گے اس چیز میں سرامی چیز آپ کو سیلیڈ میں پیشن دیں گے اس سے بڑا ثبوت اور سمائل دے سکتے ہیں آپ کو لیکن وہ سمائل کے ساتھ آپ کو اپنا ہاتھ نہیں دیں گے اچھا مریزا دوسری چیز چٹھا صاحب بریک سے پہلے جو انہوں نے اس پر بات کی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی تحریک تو ہے نہیں ہے یہ تو ایک اخلاقی حوالے سے مطلب سان مولٹون کے اوپر یہ تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے زداری صاحب اس میں شامل ہو رہے ہیں لیکن جب زداری صاحب شامل ہو رہے ہیں قادی صاحب کے ساتھ عمران خان شامل ہو رہے ہیں یعنی ایک ایسا اتحاد بننے جا رہا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آگر پانی ہی کٹھے ہو رہے ہیں بلاول آج بھی یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں کہ وہ کسی کی انگلی کے اشاروں پر ناشتے ہیں عمران خان صاحب آج عمران خان صاحب عاصف علی زداری مطلب وہ نارہ لگاتے رہے ہیں اپنے جلسوں میں کہ سندھ کی بیماری عاصف علی زداری تو ایسے اتحاد میں کر یہ لوگ اتنے متضاد روئیوں اور سوچوارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو سوائے سیاسی ضرورت اور پہلو کیس کا اور کیا پہلو ہو سکتا ہے چاہے اس کی بنیاد مولٹون جیسا ہے کہ اخلاقیات پر مبنی مدہ ہی کیوں نہ ہو لیکن کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیورلی کے اخلاقی پہلو وہ انتخابی دنگل میں کے لیے پوری زور شور سے تیاریاں کر رہی ہے لیکن اگر انتخابی دنگل میں ان کو جا کے اسیسمنٹ یہ ملتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے کچھ اور سلسلے چل رہے ہیں اور بقیرہ پلان کے منصوبہ بندی کے تحت یعنی نون لی کو جتوانہ جو اور مجورٹی دلوانہ جو ہے وہ اس کا سکرپٹ بن گیا ہے تو ان کی یہ خواہش تو ہوگی کہیں نہ کہیں ایک مومنٹم بلڈ کر کے دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کے اور اس کو رزسٹ کیا جب مضامت کی جائے ایسی کچھ سادش اگر بنب دیا کہیں تھے وہ کہ وہ دکھائی تو نہیں دے رہی لیکن عمران خان صاحب نے جس طرح جدو جہد کی ہے عوام کے اندر مقبولیت بھی حاصل کی ان کا یہ خواب تو خیال تو پھر بھی رہے گا کہ یہ جو جماعت ایک بڑی ان کے نظر میں جو ایک بلیک لسٹیٹ جماعت ہے اور وہ ناہل ایک اس کے یعنی فرض جو ہے وہ سربراہ ہیں وہ تو آپ کبھی نہیں جائیں گے کہ پھر ان کو سارے باگ دور ملکی ان کے ہاتھ میں پھر چلی جائے اور ان کا تو سارا مشن جو ہے وہ تو فیل ہو گئے ان کو جو بھی موقع کہیں ملے بھلے وہ کوئی انسانی مسائل کے حوالے سے ہو کہیں پہ آگ پانی کا بھی اگر آپس میں میل ملاب ہونا پڑے تو وہ قبول کر لیں گے میرا خیال ہے وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں آگ پانی ملتے نہیں ہے ایسا مسائلیں موجود ہیں چڑھا صاحب یہی پوائنٹ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر تھوڑی سی بات کریں زیداری صاحب کے آپ شدید خلاف ہیں عمران غانز صاحب لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ قادری صاحب کی موجودگی میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار اس کا مطلب قادری صاحب کو بہت زیادہ امفیسائز کر رہے ہیں بہت زیادہ فینٹسائز آپ قادری صاحب کو کر رہے ہیں قادری صاحب بلا شبہ بڑی شخصیت ہے پاکستان کی لیکن وہ ایک غیر پارلیمانی شخص ہیں بھی ان کی جماعت ابھی تک غیر پارلیمانی جماعت ہے اور تحریک انصاف ووٹوں کے اعتبار سے پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہے تو ووٹوں کے اعتبار سے پاکستان کی دوسری بڑی جماعت کے سربراہ کو ایک غیر پارلیمانی جماعت کے غیر پارلیمانی شخص کو فینٹسائز اگر کرنا پڑتا ہے تو اس کو میں کیا سمجھوں دیکھیں یہ آپ نے تصویر کو بالکل ٹویسٹ دے دیا آپ اگر کل عمران خان صاحب کی بات سنتے جو انہوں نے قادری صاحب کے ساتھ بیٹھتے کی پرسوں انہوں نے کہا جی میں اس ایک نکتے پر قادری صاحب سے ہنڈر پرسوں اتفاق کرتا اور وہ فوکس کس بات سے اس ایک نکتے کے اوپر دیکھیں ہم سارے انسان میں ایک بڑی ہیر ریلیوینس ایک زیمپل دیتا ہوں یہ ایک کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے آپ نے خود ہی فرمایا کہ بلاول بٹو زرداری نے آج بھی عمران خان کے لاب بڑی شریف تقریر کی اگر ہمارا قادری صاحب کے دائیں بائیں بیٹھنے کا مقصد کوئی پولٹیکل الائنس کرنا ہوتا تو آج بھی آپ کو بلاول بٹو کی زبان میں کوئی نرمی نظر آتی یا ہماری لیڈرشپ کے زبان میں کوئی نرمی نظر آتی تو یہ کلیر اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ وہ جو قادری صاحب کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہے وہ یہ نہیں کہ قادری صاحب کی پرسنلیٹی اتنی ٹاورنگ ہے کہ عمران خان صاحب ان کو سالس مان کے دوسری کو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی سیاسی ان کے ساتھ خاتھ ملائیں گے اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ قادری صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے لیے اس ظلم کے اس کو ریزول کرنے کے لیے ان کو انصاف دلانے کے لیے ان چودہ شغدات کے ورسہ کو انصاف دلانے کے لیے اگر قادری صاحب مسئلہ یہ ہے نا زداری صاحب کو آج مولٹان کے چودہ جو خون ہے وہ ان کو بڑی ان کی ہے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے اور ملنا بھی چاہیے میں اس چیز کا قائل ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے زداری صاحب کے اپنے دور میں پلدیا ٹاؤن میں ڈھائی سو بندوں کو زندہ جلا دیا گیا اور جلانے والے انہی کے اتحادی تھے آج وہ ان کا کھل کے نام بھی لیتے ہیں اس کا الزام بھی ان پر ڈالتے ہیں یہ صرف ایک اگزامپل ہے زداری صاحب کے دور میں تو ان کے دور میں یہ کچھ ہوا اور اس پہ کوئی بات نہیں لیکن مولٹان کے چودہ لوگ بہت یاد ہیں تو پھر ایسے میں میں تو پھر یہ ہی سنجھوں گا کہ یہ صرف ایک پلٹیسائزد ہے سارا معاملہ دیکھیں یہ جو آپ کا موجودہ اور یہ ایک رنٹ جو ابجیکشن آپ نے ریز کی ہے یہاں تو جواب قادری صاحب دے سکتے ہیں کہ وہ اس آدمی کو ساتھ کیوں بٹھانے کے خود انصاف لینے کے لیے بٹھا رہے ہیں جس کے اپنے دور میں ناانصافی ہوئی یہاں اس کا جواب پیپرس پارٹی کا ریپریزنٹیٹیٹف دے سکتا ہے کہ جو اپنے دور میں ناانصافیوں کر دے رہے وہ دوسروں کے دور کی ناانصافیوں کی پرداشت میں کیا سیم کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں اس کا دونوں سوالوں کا جواب میرے سے تو بنتا نہیں ہے ابھی آپ نے ایک پہلا سوال کیا کہ جی اگر انصاف کی چاہیے تو قادری صاحب ادالت میں جائیں میں چھوٹی سی حرص کرنا چاہوں گا مجودہ وزیراعلا کی مجودگی میں ایک رپورٹ کو پبلش کروانے کے لیے ساڑھے تین سال تحر القادری کی جمعات کو دکھے کھانے پڑے ہیں اگر یہ نواز شباز شریف کی حکومت نہ ہوتی تو جیسے ہی یہ باکن اچوی رپورٹ بنی اسی وجہ پبلش ہو جاتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایس ای انسان ایس ای ہیومن بینگ کہ وزیراعلا اوبر بیٹھا ہو وزیر قانون ہو پورا حکومتی مشینری ہو پورا سیٹ اپ ہو اور آپ کے وہ پولیس آفیسرز جا کے شہادتیں بھی دے دیں اور ہر کوئی آپ کو ایک انصاف کی طرف لے کے جائے ہم یہ مانیں یا نہ مانیں آج بھی ہمارے جو یہ نظام ہے نظام عدل ہے اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ وقت کی حکومت کا وزن اٹھا سکے بات پھر وہی کروں گا یہ کوئی پولیٹیکل الائنس نہیں ہے یہ کوئی پولیٹیکل منورنگ نہیں ہو رہی میں اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں اپنی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں یہ صرف انسانی ہمدردی کی بات ہے یہ صرف ہمارے اپنے بچوں کے فیوچر کی بات ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کل ہمارے بچے بھی کسی طالعہ ازماء کسی ڈرٹیٹر کسی سیاسی ڈرٹیٹر کے ہاتھوں سے سرکوں پر مارے جائیں اور اس وقت ہمیں بھی لوگ یہ دلیلیں دے رہے ہوں کہ آپ کوٹوں میں جائیں جنرل ڈائر کے بعد پنجاب دکی گبرش سے بڑا ظلم آج تکی ہوا بہت شکریہ اکتماعان چٹھا صاحب اور میہ سیفور احمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرم کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے نازلی نیتہ آج کا پروگرم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگا کیجئے فہم فہرانی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ